بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نسلی علی رسول کریم اما بعد محترم ناظرین ایک ارام رجب کے مہینے میں ایک نماز پڑھی جاتی ہے صلاة الرغائب جو رجب کی پہلی جمعہ رات کو اور درمیانی جمعہ میں جمعہ اگلے جو جمعہ آتا ہے اس کی مغرب اور عشاء کے درمیان دو رکعت نماز پڑھی جاتی ہے جس کو صلاة الرغائب کہا جاتا ہے اور یہ الگ طریقے سے پڑھی جاتی ہے جس میں لکھا ہے کہ پہلی رکعت کے اندر سورہ فاتحہ کے بعد تین مرتبہ سورہ قدر پڑھی جائے اور پندرہ مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی جائے اور پھر سزدے کے اندر ستر مرتبہ بہت ساری چیزیں اس نماز کے اندر داخل کی گئی ہیں اور اس کی فضیلتیں بہت زیادہ بیان کی جاتی ہیں جس سے جو عوام ہیں وہ اس کی فضیلت کو پڑھ کر کے اس کی فضیلت اور اس کا ثواب حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ہم اس کے بارے میں بلکل بے خبر ہیں کہ یہ نماز حدیث سے ثابت پی ہے یا ثابت نہیں ہے یہ نماز تمام کی تمام بلکہ چار سو اسی حجری کے بعد یہ نماز کا ایجاد ہوا ہے نہ اللہ کے نبی کے زمانے میں نہ صحابہ کے زمانے میں نہ تابعین کے زمانے میں ان قرون سلاثہ میں سے کسی کے بھی زمانے میں یہ نماز کہیں سے کہیں تک ثابت نہیں تھی چار سو اسی حجری کے بعد یہ نماز ایجاد ہوئی ہے اور یہ اس کی جو فضیلت بیان کی جاتی ہے یہ بلکل منگھڑت ہے گھڑی ہوئی ہے یہ کوئی نماز نہیں ہے یہ بے اصل ہے اور اس کے پڑھنے والے کو بدعت کہا ہے اس نماز کو فقہ اے کرام نے منکر اور بدعت کہا ہے چونکہ یہ ایک گمراہی کا راستہ کھلتی ہے یہ بظاہر تو ایک نماز ہے لیکن چونکہ اس کی نسبت اللہ کے نبی علیہ السلام کی طرف کی جاتی ہے یہ بلکل گھڑی ہوئی بات ہے بلکل منگھڑت ہے اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے حدیث کے اندر فرمایا من قذب علیہ متعمدن فلیتبوہ مقادہ من النار کہ جو میرے اوپر جان بوچ کر کے جھوٹ گھڑے یعنی میری طرف کوئی ایسی بات ایجاد کرے جو مجھ سے ثابت نہیں ہے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیں تو نماز اگرچہ یہ اچھی بات ہے لیکن اس نماز کو سنت سمجھ کر کے ادا کرنا اور اس کی فضیلت کو بہت زیادہ فضیلت سمجھ کر کے اس کو پڑھنا جو بیان کی جاتی ہے بلکل غلط ہے منگھلت ہے یہ بدعت ہے اس سے تمام مسلمانوں کو بچنا چاہیے یہ کہیں بھی حدیث کے اندر ثابت نہیں ہے یہ لوگوں کے اپنے گھڑی ہوئی نماز ہے اس کی فضیلت بھی لوگوں کے اپنی گھڑی ہوئی ہے یہ صلاة الرغائب کے نام سے جو نماز پڑھی جاتی ہے یہ کہیں سے کہیں بھی ثابت نہیں ہے یہ بلکل بے اصل ہے منگھلت ہے اور بدعت ہے فقط واللہ عالم